اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدکا و نبیکا و حبیبکا و رسولکا نبیی الامی و علی آلہی و اصحابہی و بارک وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قولو لناس حسنا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی کریم ایک بار پڑھ لیجئے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکا و اصحابکا یا حبیب اللہ مغز قرآن روح ایمان جان دین حست حب رحمت للعالمی نہائیتی محترم محتشم و مکرم سامین کرام بالخصوص طولہ بائے کرام اور خصص خاص ہمارے دین اسلام کے اعلیٰ مدرسین اس مرکز کے محتممِ اعلیٰ ناظمِ اعلیٰ جناب علامہ مولانا شکیل ساقی صاحب دامت برکاتہ ملکت سیا اور اساتذہ اکرام جو ہمارے ان شہزادوں کے رہنما ہیں وہ سب ہمارے لئے قابلِ تقریم ہیں اللہ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے مہمانانِ گرامی مولانا ندیم صاحب جو ہمارے مسلک جسے گجرات میں ایک بڑا محتبر نام جانا جاتا ہے مولانا سحف اللہ نوری صاحب عزیز القدر مولانا خاری محمد منیق قدری شرفی صاحب دیگر علماء حفاظِ کرام جو تشریف فرمائے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے یہ گیارہ محرم شریف کا سلانہ پروگرام جو سال ہا سال سے جاری ہے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو یہ قیامت تک جاری رہے گا ہمارے اس ادارے کے بانی فخر اہل سنت عالمی مبلغ اسلام ہمارا فخر علماء کا فخر فاضل جلیل علامہ مولانا محمد بشارت شادی صاحب جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی اپنے نیک دوستوں کے خصوصی تعاون اور اپنے خاندان کی خصوصی کاوشوں اور محبتوں سے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک مرکز اسلام ہے جو آپ جس میں اس وقت تشریف فرما ہے جو دن بدن بہتری کی طرف اس کا سلسلہ جا رہا ہے تو علباء کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ طالبات کی بھی ایک خاصی تعداد اس وقت اس ادارے سے باقی داؤن فیر سن لانگے ہیں جی مربان مربان تو یہ اللہ تعالیٰ کی مربانی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لے اور دن بدن اس میں جو بہتری آ رہی ہے یہ میں سمیتا ہوں علامہ شادی صاحب قبلہ اور ان کے خاندان اور ان کے رفاقاء کی نیک نیتی کا یہ ثبوت ہے کہ ابتدا میں ہم نہیں سوچتے سے کہ یہاں بچیوں کا سلسلہ بھی اتنا بڑھ جائے گا آج الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے تک یہ حصہ جو ہے طالبات کے لیے وقف کر دیا گیا عزیز طلبہ چونکہ میجارٹی آپ کی ہے میں آپ سے ہی زیادہ مخاطب ہو کے دو چار باتیں جو جلدی میں ارز کر سکا ارز کروں گا چونکہ میں علامہ شاکی صاحب کو ارز کر رہا تھا کہ چھٹی نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ گیدرگ نہیں ہو سکی لیکن اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ سلسلہ حصول افضاء ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک پاکیزہ مشن کا نام ہے عالم اسلام کائنات کے کسی کونے میں جہاں مسلمانوں کا ایک فرد بھی قائم ہے وہ حضرت امام حسین کی محبت اور ان کی عقیدت اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس کو بلند فرمایا ہے آپ بچے ہیں لیکن ماشاءاللہ علمی سلسلے سے آپ منسلک ہیں کہ شہادتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں اسلام کی توری ہسٹری ہے یہ شہادتوں سے بھری ہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اٹھ کے استقبال کیجئے بڑے عدب سے میرے مسلک کی عظیم شخصیت عالمِ باعمل ماشاءاللہ سبحان اللہ میں انتظامیہ کی طرف سے اسحادتہ اکرام کی طرف سے آپ سب کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں جس عظیم و شان ہستی کے سے کلمات خیر سننے کا ہم انتظار کر رہے ہیں میرے مسلک عظیم عالمِ دین کلامہ مولانا عزیز الدین کوکب دامت برکاتہم القدسیہ جو عالمِ دین ہونے کے ساتھ ساتھ اک انتہائی باعمل شخصیت میں باوضو ہوں بڑی امانداری سے بات کر رہا ہوں ان کی زیارت کرنا بھی اپنے لئے سواب سمجھتے ہیں میں محترم حاجی محمد حاجی منور سندرانہ صاحب اور ان کے بڑے بائی جان حفظ صاحب کے خاندان کی بڑی محترم شخصیت محترم حاجی محمد اشرف سندرانہ دیگر برادران کی طرف سے احلیانِ کوٹلی کوالا کی طرف سے ایک مرتبہ پھر علامہ کوکب صاحب فبلہ کو احلان و سہلان مرحبہ عرض کرتا ہے تو میں ایک بات ارز کرنے لگا ہوں اس کو میں اوقع بھی مختصر کر لیتا ہوں کہ شہادتیں تو بہت ہوئی ہیں آپ بچے ہیں آگے چل کے پڑھیں گے آپ کو تاریخ پڑھنے کا موقع ملے بہت سارا ایسا ہے سسٹم کے بہت ساری شہادتیں ہمیں پڑھنے سننے کو ملتی ہیں اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ بڑا مشروع شعر ہے کہ نہائیت شادہ و رنگی ہیں داستانِ حرم ابتدا ہے انتہا ہے حسین اور اس کی ابتدا ہے اسماعیل یعنی اگر اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت امام پاک کی ذاتِ اتھر تک دیکھئے تو شہادتوں کی ایک لمبی فرس نظر آتی ہے آج جو اسلام کی بہاریں ہم دیکھتے ہیں ہم پتھر کی مورتیوں کو نہیں پوچھتے ہم سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرتے ہم اللہ کی علوہیت اور اس کی بہدانیت کے ساتھ ساتھ حضور سید عالم نور مجسم سید الانبیاء علیہ السلام کی عظمت و رسالت اور حضور کی ختم نبوت کے قائل ہے آج بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا آج وہ اسے جاہلانہ سلسلے جن کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کے کلیجے موں کو آتے تھے اللہ کا فضل ہے آج اسلام کی بہاریں چار سو پھیل چکی ہیں یقیناً میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کا فیض ہے جو مدینہ مرورہ سے چلا اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس کے سلسلے بڑھتے رہیں گے اور اس سلسلے کی بقا کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی آگیاں گیا آج ہمیں ہم جس سطح پہ ہیں ہم ایک طالب علم ہیں ہم ایک مدرس ہیں ہم ایک عام شہری ہیں ہر کسی کو اپنی سمداری ادا کرنی ہے حسینیت کی اگر تشریح کرنے لگ جائیں تو میرے جیسا ایک کاملوں بندہ بھی اس پر بہت سارے کلمات کہہ سکتا ہے کہ یزیدیت اور حسینیت دونوں متضاد چیزیں ہیں جس طرح اندیرے اور اجالے کا ہم سبق دیتے ہیں جس طرح کفر اور اسلام کا سبق دیتے ہیں جس طرح ایمان اور بیمانی کا ہم لوگوں کو سبق دیتے اور سمجھاتے ہیں یقین جانیے یزیدیت باطل اور حسینیت حق پرستی کا وہ عظیم سلسلہ ہے جو رکا نہیں جو تھمہ نہیں وہ انشاءاللہ قیامت تک یہ کافلہ جاری رہے گا عزیز دولامہ میں بالخصوص آپ سے مخاطب ہوں آپ خوش نصیب لوگ ہیں آپ کے والدین نے آپ کو طالب علم بنایا دین کا آپ قرآن شریف پڑھ رہے آپ حدیث شریف پڑھ رہے آپ عربی کے وہ اصول اور قائدے سیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں آپ جید عالم بن کے معاشرے کے لیے نفع بکش ہوں گے آپ سے دخواست ہے کہ اپنے اوقات کو اپنے سلسلوں کو پورے دل و جان سے دین اسلام کے لیے وقف کر دیں اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی چیز بیماری بن کے ابرتی رہی ہم سب کی یہ چیز ضرورت بن چکی ہے ہم بڑے لوگ اس کو استعمال کر کے کئی اپنے کام چھوٹے چھوٹے کئی بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں اے شزادوں آپ دین کے طالب علم میں میں بھی ایک ادنا سا مدرس ہوں بڑے معمولی درجہ کا مسجد کی ٹوٹی سب پہ بیٹھ کے میں اللہ کے فضل سے نسلوں کو اسلام کا سبق دیتا ہوں آپ سے بھی میری درخواست ہے یہ میری التجاہ ہے اگر بچوں کے والدین تشریف لائے ہیں ان سے بھی مسجد ساتزہ کرام کو بھی بڑے عدب سے ارز کروں گا کہ کہتے تھے بھلے زمانوں میں آپ نے کسی کو برباد کرنا ہے اس کی کسی سے ٹسل کرا دو کسی نالوڈی پنڈی کرا دو اس کی کسی سے دشمنی کرا دو اس کو کوئی نشہ لگا دو کہ یہ نشہ پی کے مر جائے گا آج کہتے ہیں زمانہ بہت آگے چلا گیا آج کسی کو آپ نے کسی نوجوان بچی بچے کو مارنا ہے اس کو نشے لگانے کی ضرورت نہیں کسی سے دشمنی بنانے کی ضرورت نہیں اس مڑے نو موبائل لے دو آپ بھی مر جائے گا میں چونکہ بنیادی طور پر تدریج سے میرا تعلق ہے آج کسی کو برباد کرنا ہے نا بس اس کو موبائل لے دو پھر اس کو مزید آپ کے پیچھے جانے کی یا آپ کو اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے اس یہ ایک ضرورت ہے یقیناً ضرورت ہے مجھے علامہ کوکب صاحب کبلہ کا آج سے کم و بیش آٹھ سال قبل کا ایک بڑا خوبصورت آپ کے کلمات یاد ہیں آپ نے فرمایا تھا اس پہ ناتیں لگاتے ہو وغیرہ وغیرہ آپ فرما رہے تھے یار انہوں موبائل ہی رہن دو انہوں مولوی بھی نہ بناو اے موبائل نو نات خان بھی نہ بناو کیا کس کس انداز میں اس کی وجہ سے نیٹ کی وجہ سے ہماری نسلوں کو یہ انگریز لائن کی بڑی غلی سازش ہے ہمیں ننگا کرنے کے لیے ہمیں اوپن کرنے کے لیے اس موبائل نے ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا میں کبھی کینٹ سے گزرتا ہوں ہمارے قریب ہیں تو آرمی کے نوجوان جو ہمارا فخر ہیں وہ ڈیوٹی پہ کھڑے اس اببے سے پنگوازیاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ ہیں آپ ہمارا مستقبل ہیں اگر آپ کے کسی مامے نے جو دبئی سے آیا ہے آپ کو یہ زہر دیا ہے جب تک آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی موبائل جیسے زہر سے بچو اس نیٹ کی پریشانی سے بچو اپنی تعلیم کو مکمل کرو اور یہ آدھ کرو یا میں مر جاؤں گا یا میں پورا دین پڑھوں گا اگر آپ میں سے ان چار سو تعلیموں میں اگر ایک سو تعلیم بھی پورے عالم بن جائیں تو قیامت تک یہ پاکیزہ سلسلہ جاری رہے گا بہت ساری باتیں جو میری سمجھ میں اس وقت تھی میں نہیں کرتا اللہ تعالی اس پاکیزہ پروگرام کو قیامت تک آباد رکھے میں ایک مرتبہ پھر موزد ساتھ ساکرام اور سامین آپ سب کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ نیک سلسلہ ہے جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں اور آپ سب کی طرف سے اور چونکہ حافظ صاحب قبلہ دور تشریف فرما ہے علامہ کوکب صاحب دامت مرکات ام القبلہ کی طرف سے بھی علامہ شاہدی صاحب کو مبارک پیش کرتے ہیں کہ ان کے لگا ہوا پودا انشاءاللہ علاقے کو سہراب کر رہا ہے جزاکم اللہ فی الدارین اس شیر کے ساتھ گفتگو سمیٹا ہوں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ ساتھ گفتگو سمیٹا ہوں